دماغہ شام 7 بجے اس وقت ہوا جب مزار میں دماغہ جاری تھا دماغہ انتہائی زوردار تھا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی دماغہ کے بعد مزار میں افراد تفریح مچ گئی دماغہ کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیاں شروع کر دی اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسفتال منتقل کرنا شروع کر دیا ایم اے سیون اسفتال ڈاکٹر موین نے اس بات کی تصدیق کیا کہ اسفتال میں پچاس سے زائد لاشیل آئی گی نہیں ہیں ایم اے سفتال میں ڈائی سو سے زائد زخمی بھی آئے ہیں جن میں بیالیس سفراد شدید نویت کے زخمی ہیں سن پولیس کے تجمان نے دماغے کو خودکش حملہ کرا دے دیا تجمان کا کہنا تھا کہ حملہ اور گولڈن گیٹ سے درگاہ میں داخل ہوا اور مزار میں دماغہ کے دوران خود کو دماغے سے اڑا لیا پولیس کا کہنا ہے کہ جمرات کا روز ہونے کی وجہ سے مزار میں زائرین کا رشت تھا وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے درگاہ لال شہباز کلندر میں خودکش دماغے کا نوٹس لے لیا وزیر علیہ نے آئی جیس سن سے دماغے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے آئی اس پی آر کے مطابق جائے وقوع پر انتدادی کاروائیوں کے لیے فوج اور رینجلز کے دستے بھی پہنچ گئے ہیں ناظرین آپ کو افسوسناک خبر سے اگاہ کر رہے ہیں سن کے علاقے سیون شریف میں واقعہ درگاہ حضرت لال شہباز کلندر میں ہونے والے خودکش تماکے کے نتیجے میں پچاس افراد شہید جبکہ رڈائیسوں سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں آپ کو یہاں انتہائی افسوسناک خبر سے اگاہ کر رہے ہیں سندھ کے علاقے سیون شریف میں واقعہ درگاہ حضرت علاج شہباز پلندر میں ہونے والے خودکش تھماکے کے نتیجے میں پچاس افراد شہید جبکہ اڑایسوں سے زائد افراد زغنی ہو گئے ہیں